hi everyone welcome back to my channel believe in beauty میں آج میں آپ کو گھر میں بہت اچھا سا سمر ٹونر بنانا بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا میری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا ٹونر کو ویسے بھی اپنی سکن ریٹین کا حصہ بنائیں کیونکہ ٹونر آپ کے سکن سے ایکسٹرا آئل کو ہتم کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کے جو کوز ہیں ان کو بھی شلن کرنے میں ہیلپ کرے گا اور ساتھ میں آپ کے سکن کو نریش کرے گا بعض جو ہیں وہ اسے فیس واش کے بعد استعمال کرتے ہیں اور بعض اسے کلیزنگ کے طور کے بعد استعمال کرتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اپنے فیس پر اسے سپرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بعض اسے کارٹن کے ساتھ اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں لیکن جیسے بھی ہے آپ ٹونر اپنے فیس پر ضرور اپلائی کیا کریں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ گھر میں کیسے ایک اچھا سا ٹونر ریڈی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ پتییں جو ہے وہ نیم کی چاہیے نیم آپ کے فیسے داگ دبوں کو ریموٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کو کچھ پتییں پدینے کے چاہیے جو پدینہ ہے یہ آپ کے فیسے ایکسٹر آئیل کو ہتم کرتا ہے آپ کے پوز کو شرنگ کرنے میں ہیلپ کرے گا ساتھ میں یہاں پہ میں کچھ پتییں جو ہیں وہ روز میری کی لے رہی ہیں روز میری آپ کے فیسے انفیکشن کو ہتم کرے گا ساتھ میں آپ کے کلر کو بھی فیر کرنے میں ہیلپ کرے گا یہاں پہ میں ون این ہاف کلاس بارٹل لینے لگی ہوں اور اس کو اوبالنے کے لیے میں سٹوپ پر رکھوں گی جب یہ اچھے طریقے سے اوبال جائے گا ان کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ٹین منٹس کے لیے اچھے طریقے سے میں نے ان کو پکانا ہے جب یہ ٹین منٹس کمپلیٹ ہو جائیں تو میں نے ان کو نیچے اتار کے اچھے طریقے سے تھنڈا کرنے کے بعد میں سے کسی اچھی سپری بوٹل میں ایڈ کر دوں گی اس کی شیلف لائف جو ہے وہ پندرہ دن ہے استعمال کرنے کے بعد آپ اسے فریج میں رکھیں اور تھنڈا تھنڈا اپنے فیز پر اپلائی کریں تو چلے میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا حیار رکھے گا اوکے بائی